السلام علیکم and very good morning to all of you کیسے ہیں آپ سب کیا حال چالہ جی اور آج جو ہے ہمارا بہت special ڈے ہے کیونکہ کل سویلا کی برث ڈے ہے 21st آگست کو لیکن ہم آج ڈینر کرنے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ تھوڑا سبرا اپنا یہ شیئر کرنوں دینر کرنے کے لئے ہم آج جا رہے ہیں کیونکہ کل پھر سنڈے کو اس کی بردے آ رہی ہے تو سنڈے کا مسئلہ آپ کو پتا ہے منڈے کو آگے جوابز ہوتی ہیں میں ابھی تو فی الحال یہ لگانے لگیوں دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے گرین ٹی اور ہائلوریک آسٹ کے ساتھ یہ شیٹ ماسک ہیں اور یہ ہے میرا آج کا ریڈریس اور اس کے ساتھ میں نے نکالے ہیں پھر خود ریڈی ہوں گی اس کے بعد ہم میں آپ سے ملتی ہوں جی کوسما پہنچ کے ڈبلن جانا ہے ہم نے ڈینر کرنے کے لئے اور کال انشاءاللہ اس کی کیک کٹنگ ہوگی میں نے اس طرح پاؤچ بنا لیتی ہوں جب بھی کسی چیز کو جولری ویقیرہ نکال نہیں ہوتی ہے تو میں ہر چیز ایک سپرٹ کر لیتی ہوں تاکہ پھر اینڈ ٹائم پہ مکس اپ نہ ہو جائے تو چلے ملتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتی ہوں رات جو ہم نے اس کی بلونز کی تیاری کی تھی پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر کسنا یہ ہماری ڈیکوریشن کی چیزیں بردے بلونز ساری آرچ ہم نے اس دفعہ آرڈر کیا تھا وہ آرچ کے یہ باکس آیا تھا اس کے اندر ہی ساری آرچ کی چیزیں تھی اور اس کے علاوہ ایک ہیپی بردے بینر جو ہوتا ہے بلون بینر وہ تھا اس کو ہم یہاں پر ہوا شوا اس کی بھرکس کو ہینک کیا یہاں پہ بابی نے بچوں کو سلا دیا تھا کیونکہ بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اور یہاں پہ رات کے ساڑھے بارہ ہو رہے تھے اور اب یہ ہماری آرچ بننا باقی تھی آرچ بناتے بناتے ہیں ہمیں تقریباً ڈیڑ پونے دو ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں اور بابی بیٹھ کے آرچ اس کی ریڈی کر رہے تھے آرچ بنا کے پھر ہم نے یہاں پہ اس کو اسے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو ہم صبح ہی ہینک کر لیں گے اس کے لئے اس میں یہ ونگز بھی ایڈ تھی تو یہ نجم نے خود ہی آکے مارینٹ کی تھی یوگرٹ اور لیمن اور باقی سپائسز کے ساتھ یہ بھی بہت زبردستی ہی کوکوئی تھی اس کی بھی ریسیپی میں انشاءاللہ آپ اسے جلدی شیئر کروں گی کیونکہ زیادہ سے رہے یوگرٹ کے اندر اس کو ڈپ کر کے تقریباً ہم نے دو دن کے لیے اس کو ہم نے رکھ لیا تھا دے ایک دن کے لیے اس کے بعد جی یہ نیکسٹ مارننگ ہے اور یہاں پر یہ آپ اس کا کمپلیٹ لک دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست سارا اور بہت پیارا سا ایوال جو ہے ریڈی ہو گئی یہ کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اب یہاں پر جی ہم تیار شہر ہو کر اور جا رہے تھے ڈینر کے لیے کاسمو ڈبلن آئے تھے ہم لوگ کاسمو ہم پہلے بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں بوفے سسٹم ہے اور ہم نے یہاں پر ایک دو چیزیں ایکسٹینج کروانی تھی اس کے ساتھ ہی مال ہے تو ہمیں ایک دو چیزیں ایکسٹینج کروانی تھی ہم وغیرہ سے تو وہاں سے ہم کچھ پہلے ہی نکل آئے تھے گھر سے تو یہاں سے فری ہونے کے بعد پھر ہم کاسمو آ گئے تھے انہوں نے کافی زیادہ یہاں پر اپنا پارکنگ ایریا ایکسٹینڈ کر دیا تھا کافی ٹائم کے بعد آئے تھے تو کافی سی لک جو ہے وہ چینج ہوئی بھی تھی تو جی یہ ہے کاسمو کی انٹریس اوپر ان کا بناو ہے سارا سیٹنگ اور یہ ہے یہاں پر ان کی سیٹنگ وغیرہ اوپر ہال ڈائننگ ہال جو بناو ہے یہاں پر اب ریسپشن پر جا کے اپنا نیم وغیرہ بتا دو کیونکہ میں نے ان کی دو تین ہفتے پہلے بکنگ کروائے تھے کیونکہ ان کے ٹیبل جو ہیں وہ ریزرف کروانا پڑتا ہے بہت بیزی ریسٹورنٹ ہے اس لئے بوفے ہے ان کا سارا یہاں پر یہ کڑائیاں پڑی ہوئی تھی دیسی گڑائیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی چاول رائس وغیرہ سب دیسی اور یہاں پہ چائنیز فوڈ تھا مشروم ساس ان کی بہت ہمیں مزیدار لگتی ہے ونگز بہت زیادہ ویرائٹی ان کے پاس یہاں پہ سٹارٹر سیلر پکلز اور ہر قسم کا فوڈ یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے پیزاز اور لزانیا بیکٹ آئیٹمز اور یہ پڑی ہوئے تھے ان کی سیلرڈز تو میں بس کوک کوکس آئی چھوٹے چھوٹی سری کلپنگ بنا رہی تھی ان کے رش بہت زیادہ تھا یہ بیک پوٹیٹوز اور نگرز لزانیاں سوسیجز بن تاکہ آپ لوگ اپنے خودی سے برگرز بنا لیں یہ پیزا کورنر ہے ان کا اور ساتھ ہمارے سٹارٹر اور یہ اور یہ ویوالکل کی بارش پہ شروع ہو گئی تھی اور یہ تھا ہمارا سب کا ٹیبل اور اس کے بعد بس بچوں کو پر سے تھوڑا سر اگزاوسٹ ہو گئے تھے ادھر آ کر اور یہ ان کا کورنر ہے دیزرٹ کورنر یہاں پہ فروٹس سارے اویلیبل ہیں کافی سارے فروٹس رکھے ہیں یہ جی چوکلیٹ ٹاور یا چوکلیٹ فاؤنٹین جو بھی اس کو بولتے ہیں وہ اور یہاں پر یہ کچھ کیکس پیسٹریز اور یہ ایک زبردست ساری پلیٹ تھی یہ کسی کی پلیٹ تھی میں لیکن میں نے کیپچر کر لی اور یہ تھی جی ہماری سارا کاسمو کا ڈینر بغیرہ آئی ہوپ آپ کو بھی آپ نے بھی انجوائی کیا میرے ساتھ بس رستہ سویلا کا کیک پک کر کے اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر جی یہاں پر ہو گئی ہے برڈے مارننگ یعنی آج تھا ٹونٹی فرسٹ آف آگست میری بیٹی کی برڈے ماشاءاللہ چار سال کی وہ ہو گئی اور یہ سب سے پہلے جین کا صبح بریک فاسٹ اس کے بعد ہمارا ساتھی آملیٹ بنا لیا تھا پراتھوں کے ساتھ اور یہ میری میرے لیے اپنے لیے رکھے بتے اور کس کس کو یہ فج براؤنیز اور پیسٹریز پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ساتھ ہی بچوں سے فری ہو کر ناشتے باشے سے فری ہو کر پھر میں یہاں پہ رات کے ڈینر کی تیاری کرنے لگ گئی تھی کیونکہ ڈینر میں بنانا تھا بروسٹ اور یہ بروسٹ کی ساری میں نے سپائسز وغیرہ ڈال کے اس کو میں انہیں بائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا دوسری سائٹ پہ بابی یہاں پہ سائلڈز کاٹ رہی تھی فروٹ سائلڈ بنانی تھی ساتھ اور ایک لیک سائلڈ بنانی تھی اور یہ رہی جو میرینٹ کی ہوئی ونگز تھی چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا اور سائلڈز بھی ریڈی ہو گئی تھی بس اب میں ونگز گو یہ عجیس ویلا کا ڈریس تیل ہے پیچھے اور یہ ساتھ میں اس کی ہیٹ ام نے لی لی تھی اس کی اور پیچھے سے ایک منٹ میں آپ کو ایسے بھی دکھاتا ہوں یہ عجیس کا بیک لوگ بس یہ اب ہی ہونے لگی ہے پرنسس ریڈی with سلور شوز اس کے بھائیو کا روحان کا ڈریس پینٹ کوٹ ہے یہ چیک سا بنا ہوئے اور یہ اندر اس کی پینٹ اور ساتھ یہ اس کی وائٹ شرٹ تو جی اب ہاں بچے تیار ہونے لگے ہیں بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیننگ تیبل پہ پھر آگئی تھی یہاں پہ میں نے کارز بغیرہ اس کے رکھے جس کو کارز ملے اور یہ رہی جی اس کی فینل لوگ تیبل کی اور میں نے یہاں پہ کینڈلز رکھی تھی اس چھوٹی چھوٹی ساری جو کینڈلز ہوتی ہیں بچوں نے اس کو چھوڑا نہیں تھا مجھ اس کو یہاں سے ہٹانا پڑا اور یہ رہا میری پرنسس کا برٹھ دے کیک اور ہی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا اس کے ڈریس کے ساتھ ہی میچ کر کے ہم نے اس کا یہ کیک بنوایا تھا ہیپی برٹھ دے سویلہ اور اس کے اوپر جو روزز ہیں وہ سلور سے کلر میں تھے کریم میں جتنا بھی سلور کلر مکس ہو سکتا تھا یہ وہ پائنیپل فلیور کیک تھا اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سا کیک تھا اور پہ بٹر فلائز اس نے کہا تھا مجھے بٹر فلائی کیک چاہیے جس کا بٹر فلائی کیک بن گیا تھا اور باقی ساری کینڈلز وغیرہ جو تھی میں یہاں پر ان کو لائٹ ان کی آن کر رہی تھی کیونکہ بچے اس کو چھوڑنے رہے تھے اس لیے مجھے پہلے اس کو اٹھانا پڑا تھا سو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی انہوں نے اس کی بھوپوں نے اور کزنز نے سب نے اس کی بردے کیک کو لے کیا آئے تھے یہاں پر وہ اس کا بردے کیک اب کٹ رہے تھے ہم ساتھ نہیں کٹ سکے کیونکہ کچھ ٹائمنگ کا ایشو ہو گیا تھا تو ورنہ یہاں پر اب اس کی ٹرن تھی پہلے ہم نے کٹ لیا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اس کا کیٹ کٹا اس کے بعد آ جاتی ہے بھاری جناب سویلا کے گفت کی تو جی سویلا کو گفت جو ملے تھے وہ ہیں یہ سویلا کے لیے ماں و بابا جو گفت لے کے آئے تھے میں نے اس کو دیا تھا نیکلس بناوا تھا اور یہ اس کی دادو جی نے اس کو گفت کیا ہے بڑے پیارے سر اس کے یہ ایرنگ سٹاپ سے ہیں اور اس کو خود بھی بہت پسند آئے کیونکہ اس میں سٹار اور مون بنیاوا تھا اور یہ تھا جو میں نے اس کا سلور کا لیا تھا نیکلس چھوٹا سارا گرین کلر کا اس کو پسند آیا ہوا تھا پہلے اس نے کہا تھا گرین کلر کا چاہیے اور ایک دفعہ اس نے مون کا کہا تھا تو پس اس کی مرضی کی چیزیں ہم نے لے لی اور اس کو بھی ماں و بابا نے بھی اس کو ایک ڈریس گفت کیا وہ میں اس میں شیئر نہیں کر سکی اور اس کے بعد جی یہاں پر آجت نے ڈینر کی طرف یہاں پر چل رہا تھا ہمارا ڈینر ٹائم سیلرز گارلک بریڈ ونگز اور برو سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا سو آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا و لاغ یہ اینڈنگ ہے بالکل میری اور میں آپ سے چاہوں گے جازت کیونکہ اب میں خود بھی تھک گئی ہوں بچے بھی تھک گئے ہیں بچوں کو لے کے اوپر چلے گئے تھے اور یہ تھا بس اس وقت رات کا ٹائم تقریباً بارہ بج گئے تھے اور سویلہ کو میں نے صلاح دیا تھا اور اب میں خود بھی تھک ٹوٹ گئی ہوں آئی ہوپ آپ نے انجوائی کیا و لاغ کو اور آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا چینل کو سبسکرائب کو نہ مت بھولیے گا اپنا خیال رکھئے ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ